اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے اللہ پاک آپ کو جہاں بھی رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور آپ کی ہر وش پوری ہو آمین تو چلیے گا اسی آغاز کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیلوگ تو گائز میں کچھ بنائے لگی ہوں تو ہم تو پہلے جانا پڑے گا کیچن میں میں پھر ہی بتاؤں گی آپ کو کیا بنائے لگی ہوں تو چلیے گائز ٹائمز آیا نہ کرتے ہیں ہم چینٹ پر سے چلتے ہیں پہلے کیچن میں پھر میں آپ کو بتاؤں گی میں کیا بنائے لگی ہوں تو گائز جنہوں نے ابھی تک بھی چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی سبسکراب کر لیے کر لیجئے گا اور شیئر کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور لائک کیجئے گا تو گائز پلیز آپ سپورٹ کی سب کی زیادہ بہت ضرورت ہے مجھے تو پلیز گائز مجھے اپنا پیار اپنا سپورٹ دے جیگا چلیے پہلے ہم چلتے ہیں کہ میں پھر بتاؤں گی آپ کو کیا جیسے گائز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آج کیا بنائے لگی ہوں تو چلیے گائز میں آج بنائے لگی ہوں بھینڈی وہ بھی کورکوری سی تو چلیے گائز اب ہماری بھینڈی میں کیا کے انگریڈنس کی ضرورت پڑتے ہیں وہ تیک لیتے ہیں میں نے لیے ہوئے ہیں پو کلو بھینڈی اور اچھا سواس کر کے لیے گائز اب میں آپ کو اس کو کٹنگ کر کے بتاؤں گی ٹھیک ہے تب تک ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا کیا مسئلہ ڈلتے ہیں تو میں نے لیا ہوا ہے آدھا چمچ نمک گئی دو پیکٹ مہگی مسالہ ایک چمچ بھر کے کون فلور ایک چمچ میں نے لیا دھنیا پاورڑر یا آدھا چمچ لیا میں لال میرز پاور آدھا چمچ لیا میں نے ہلتھی پاورڑر تو گائز اس میں ایک چمچ ہم کون فلور سوری وینگر یوز کریں گے تو چلیے گا پہلے میں اس کی بھنٹی کی میں اچھے سے اسے ساف پر لوں گی پوسٹ لوں گی پھر اس کے بعد اس کی کٹنگ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو چلی گائز دیکھیں میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے بھنٹی کو ایک میں آدھا کر کے پھر اس کو اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے بیس سے تو گائز اس طرح سے بھنٹی کو ہم کٹ لیں گے اچھے سے پوچھ کے تو گائز جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کون فلور دھنیا لال میچ پوڑر حلدی پوڑر نمک اور میگی مسالہ تو سارے کو اس کو مکس کر لیتے ہیں گائز اس طرح سے پھر ہم اس میں ایک بھر کے اس میں بنگر ایٹ کریں گے گائز اور آدھا چمچ ہاں بس گئی سے پھر ہم اس کے بعد تھوڑا سا پانی بس تھوڑا سا گئی دیکھیں اتنا سا پانی ایٹ کریں گے پھر ہم اسے اچھے سے آپ مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنا گائز ہر بھینڈی میں مسالہ اچھے سے جانا چاہیے پھر ہم اس کو ایک دس منٹ تک رکھ دیں گے پھر ہم اسے اچھے سے پھر ہم اسے اچھے سے پھر کریں گے تو گائز میں نے اچھے سے اب اسے مکس کر لیا ہے اسے اچھے سے مکس ہونا چاہیے اس طرح سے اچھے سے مکس ہونے کے بعد ہم رکھ دیں گے تھوڑی دیر بس دس منٹ گئے پھر ہم اسے اچھے سے پھر کریں گے پھر ہم اسے اچھے سے پھر کریں گے چلیے گائز ہم اس کو تھوڑی در کے لئے ڈھک کے رکھ دیتے ہیں تو چلیے گائز ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا ہماری بھینڈیاں ڈس میٹ ہو چکے ہیں تو یہ اچھے سے ہماری میٹ ہو چکے ہیں گائز اس طرح سے ہونا چاہیے گائز تو میں نے آئیل بھی رکھ لیا ہے تو چلیے گائز میں دیکھ لیتے ہیں ہاں گرم ہو چکا ہے گائز تو ہم اسے چمچے سے نہیں ڈالیں گے گائز ہاتھ سے ہی مکس کرتے ہیں ہم اسے چلیے گائز میں نے ہاں گھر پڑھ دیں گے بسم اللہ پڑھ کے ہم ڈالیں گے سب ان کی اچھے سے بندھیوں میں مسائلہ ڈالیں گے چنکہ ہمیں چلیے بسم اللہ پڑھ کے ڈالیں گے بسم اللہ پڑھ کے ڈالیں گے کہ سب جانبیاں ڈالیں گے اس طرح سے گئی اس طرح سے ڈالنا ہے پیل کچھے پرمہ نے دینا ہے اس لیے ڈالنا اس طرح سے پکا لیں گے جب تک ہماری بھنڈیاں کورکوری نہیں ہو جاتی تب تک ہم اسے اچھے سے پرائے کر لیں گے ہماری بھنڈیاں اچھے سے پرائے ہو چکی ہے اس طرح سے پرائے ہونا چاہیے اس طرح سے پرائے ہونا چاہیے ہم اس کو نکال لیتے ہیں نکالتے ٹائم تو تھوڑی در نرم نرم ہی رہیں گے تھوڑی در بعد تھوڑی در چھوڑنے کے بعد یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں گے آپ پرائے کرنا تو چلیے ہماری کورکوری بھنڈی تیار ہو چکی ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے اس طرح سے ٹوٹنی چاہیے آواز آنا چاہیے دیکھئے اس طرح سے آواز آنا چاہیے اس طرح سے اچھے سے پرائے کیجئے بہت اچھی بہت پری بھنڈیا ہے تو دیکھئے ماشاءاللہ کتنے اچھی لگ رہی ہے آپ بھی ضرور گھر میں ٹرائے کرنا تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی کل پھر میں کسی ایک نئی رسیپی کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گی آپ کے بیچ میں آؤں گی تو تک تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا چلے گئے اللہ حافظ ٹیک کے دعا میں یاد رکھنا